اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل موویز آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو ون کنال ہاؤس کا جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے خاص بات ہے کہ ون کنال کا دیزائنر ہاؤس ہے اور اس کا ساتھ اس کی بیسمنٹ بھی اویلیبل ہے اور آن دا ہال یہ ون کنال بیسمنٹ ہاؤس ہے جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ ٹراول پینڈی انڈ جو اس کی ڈیمنٹس ہیں وہ ہے ففٹی بائی نائنٹی ففٹی اس کا فرنٹ ہے نائنٹی اس کی لینٹ ہے کمپلیٹ ہمزر کا وزٹ کریں گے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی ویڈیو کمپلیٹ انٹ تک دیکھنی ہے کیونکہ گھر کی ڈیٹیلز گھر کی ڈیمانڈ اگر کے تمام تر فیچرز آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا انڈ اس سب کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر خود سے کنسٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاؤس کنسٹرکشن کے ٹپس مل جائیں گے آپ نے اپنا ہاؤس پلین کیسا ریسائٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی اور اگر آپ اسے کوئی بھی ہم سے اپنا گھر کنسٹرک کروانا چاہتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم پر کنسٹرکشن سرویسز اویلیبل ہیں آن کیش بھی ہے اور انسولونٹ بیسیز پر بھی کنسٹرکشن سرویسز اویلیبل ہیں فائف مرلہ کا جو پلین ہے وہ دو سال کا پلین ہے اور جو دس مرلہ کا پلین ہے وہ دھائی سال کا پلین ہے اس کے ریکارڈنگ آپ میرے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ایک امپر آپ لازم بیٹس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہے اور اب چلتے ہیں اس کا وزیت سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرین ٹیلیویشن ہے کافی زبادست اور آؤٹسٹرنگ قسم کے اس کا فرین ٹیلیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے بیسیکلی ایک رویل ڈیزائن ہاؤس ہے اور یہ ٹرپل سٹوری ہاؤس ہے ون کنال بیسمنٹ ہاؤس ہے سیل کے لئے ایویلیبل ہے کیش پہ انسولمنٹ پہ ایویلیبل نہیں ہے فرین ٹیلیویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورن ٹائلنگ بھی استعمال کی گئی ہے اس کے علاوہ فینسی سٹونز کا بھی استعمال کیا گیا ہے کافی خوبصورت طریقہ سیلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے برینڈ نیو ہاؤس ہے اور یہ سیل کے لئے ایویلیبل ہے اس کے علاوہ اس میں چھوٹی موٹی فنیشنگ ریمیننگ ہے لیکن انشاءاللہ تالہ گھر کمپلیٹ کر کے آپ کے ہینڈور کیا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ یہ بیسمنٹ ہاؤس ہے سو اس کی ویڈیو کافی زبدست پر نہیں ہے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کمپلیٹ اینک تک دیکھنی ہے کیونکہ گھر کی ڈیمانڈ لیکن تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو کے دورانی شیئر کروں گا اینڈ اس کی جو پراپرٹی آئی ڈی ہے وہ میں نے مینجن کر دی دسکرپشن میں آپ نے مجھے کانٹیک کر کے آئی ڈی لازمی انفرم کرنی ہے اور اب چلتے ہیں اس کا وزد سٹارٹ کرتے ہیں دیر ایک انسی اس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے کافی زبدست و کافی امیسنگ گیٹ کا ڈیزائن رکھا گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کا کار رمپ اویلی بل ہے فول ریڈی ہے تف ٹائل کا استعمال کر گیا ہے مزید ہم نیکس پروسیڈ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اس کا ایک چھڑنے لان اویلی بل ہے گیٹ اے فول ڈیویلی بل ہے گیس کے میٹر بھی ہاں پر انسٹالل ہے گیس بھی ہاں پر اویلی بل ہے جو کہ بہت بڑا پلاس پائنٹ ہے یہ اور بہریہ ڈان فیز ہے ٹراؤل پنڈی کے لکیشن ہے اب ہم موو کرتے ہیں گھر کے اندر تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگیس کا یہ کار پورچ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبادر کتنا سپیشیس کار پورچ ہے اور کمپلیٹ یہاں پہ ماربل کل فلورنگ ہے سب نے مہارے پاس مین انٹرنس ہے اور یہ آگیس کا سیلنگ ڈیزائن سیلنگ فین ہائٹریٹ سیلنگ ہے مین انٹرنس آپ دیکھ لیں سائٹ گلی بھی اویلی بل ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا لان بھی اویلی بل ہے آپ نے اگر لان ختم کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹائرنگ کر سکتے ہیں یا مربل کر سکتے ہیں مربل کل فلورنگ کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ کے یہاں پہ بھی کار پارکنگ سپیس یہاں پہ اویلی بل ہوگی سائٹ گلی بھی اویلی بل ہے یہاں پہ بھی اور دوسری طرف بھی اویلی بل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیسمنٹ کی جو ایکسیس ہے وہ یہاں سے بھی دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر کے اندر سے بھی دی گئی ہے یہاں پہ دور اویلی بل ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک انٹریس اویلی بل ہے آپ کو ہم انٹریس کا ایڈیا دے رہا ہوں اور ہمارے پاس ایک مین انٹریس بھی ہے آپ کو ہم اس کا بھی ایڈیا دے دیدہ ہوں یہاں کار پورٹس کو ریویو کر لیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Fancy Stones کا استعمال کیا گیا ہے کافی خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے اور یہ سٹپس آویلی بل ہیں ہمارے پاس مربل کا استعمال کیا گیا ہے سٹپس پہ اور یہ ہمارے پاس مین ڈور ہے ہائٹری ڈور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ موو کریں گے گھر کے اندر main door کے through سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آگے اس کی main entrance آپ ریویو کر لیں کافی spacious آپ کو view نظر آ رہا ہے اور یہ اس کی ٹائلنگ ہے white color کی ٹائلنگ ہے black spotting کے ساتھ یہاں بھی space available ہے taps available اور میں آپ سب کو again ریویو کروا رہا ہوں یہ چھوٹا سکا lobby area ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ یہ drawing room کے ایکسے سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ drawing room کو link کیا گیا ہے اور اس کی جو main entrance آپ وہ یہاں سے ہے یہاں گیا ہمارے پاس اس کا drawing room کافی زیادہ دست اور کافی spacious drawing room ہے اور اس کی partitioning کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں clearly اور یہ اس کا ceiling design with double ceiling fan سامنے simple white color کا paint کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی fancy ٹائلنگ ہے wooden ٹائلنگ ہے black spotting کے ساتھ ventilation purpose کے لئے ہمارے پاس کافی زیادہ یہاں پہ windows available ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lounge کی flooring میں difference and یہ drawing room cliff flooring میں clear difference آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہم next proceed کرتے ہیں تو آپ اس کو as a draining area بھی consider کر سکتے ہیں میں اس کی lights on کر دیتا ہوں gas point available there you can see کافی زیادہ دست اور کافی خوزرت view آتا ہے اس کا یہ بھی hydrate ceiling کے ساتھ ہے tevin company کے ceiling fan نے آپ پہ استعمال کیا گیا ہے and اب میں آپ سب کو again اس کا review کروا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی بہت اچھی siting management ہو سکتی ہے ورنہ کنال کا basement house ہے یہ مزید ہم next proceed کریں گے اور یہاں سے اس کا یہ view بنتا ہے and میں آپ کو interest کے بارے میں guide کر دیتا ہوں کہ side ghillie سے جو interest آ رہی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو interest ہے الگ جا رہی ہے اپر پورشن کی طرف اور یہ ہمارے پاس اس کی main interest یہاں پہ ہم راستہ دیا گیا ہے اور یہاں کے ہمارے پاس اس کا first tv lounge آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبدست اور کافی spacious tv lounge ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے floor plan کی تو ہمارے پاس ابھی اس floor پہ ایک spacious tv lounge available ہے drawing room, dining area, two bedrooms, attached washroom, open kitchen ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک store room بھی available ہے اور 50 by 90s گھر کی dimensions ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس کافی زبدست ceiling design ہے ceiling light آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگائی گئی ہے LED point available ہے اور اگر آپ چاہیں تو مزید decoration کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے لائے سے یہاں پہ wall paper بھی لگا سکتے ہیں سامنے ہمارے پاس open kitchen ہے proceed کرتے ہیں open kitchen کی طرف and this is the first kitchen of this house spacious kitchen ہے اور open kitchen ہے and کافی اچھا size رکھا گیا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cabinets کا color بھی کافی amazing ہے and serving کے لئے بھی یہاں پہ space رکھی گئی ہے اس کے علاوہ اور cabinets color آپ دیکھ چکے ہیں already next company کے یہاں پہ مارے پاس appliances available ہیں ventilation purpose کے لئے مارے پاس دونوں چیزیں available ہیں اور wall پہ white color کی tiling یہاں پہ کی گئی ہے اور یہاں پہ مارے پاس آگے اس کا separate second kitchen جس کو آپ ایزا dirty kitchen بھی کہہ سکتے ہیں یہاں view کر لیں اور اس کو آپ store room بھی کسیدے کر سکتے ہیں آپ کا site gillie سے link کیا گیا ہے and اس کو آپ laundry area بھی کسیدے کر سکتے ہیں اب میں آپ سب کو again review کروا رہا ہوں tv lounge کا یا preview کر لیں kitchen کے angle سے آپ سب کو ہر angle سے review کر رہنے کا purpose ہی ہوتا ہے کہ house planning کے بارے میں details اور تفصیلات آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائیں next time move کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آگے اس کا ایک store room جس کو temporary طور پہ watchman kitchen بنائے ہوئے بٹی store room ہے اور یہاں سے access جا رہی ہے basement کی طرف but یہ آگے ہمارے پاس اس کا first bedroom master size bedroom ہے اور کافی چھے finishing کی گئی ہے اس کی simple white color کا paint ہے walls پہ heated ceiling اور ceiling design آپ دیکھیں ceiling fan کے ساتھ یہ اس کی wooden dialing ہے black spotting کے ساتھ ہمارے پاس آپ پہ AC point بھی available ہے plus gas point بھی available ہے اور ventilation preparation کے لئے window بھی دکھی گئی ہے اور اس طرف اگر ہم turn کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو wardrobes ہیں white color میں ہیں اور heated ہیں اور یہاں سے ہم turn کرتے ہیں left side کی طرف یہ ہمارے پاس آگے اس کا attach washroom spacious washroom ہے اور white color یہاں پہ theme رکھی گئی ہے ventilation preparation کے لئے ہمارے پاس دونوں چیزیں available ہیں اور اس کے علاوہ tub بھی available ہے اور آپ اس کے accessories دے سکتے ہیں کہ اتنی اچھی accessories یہاں پہ استعمال کی گئی ہیں اور ہم نے ایک bedroom وزٹ کر لیا اب میں آپ سب کو اس bedroom کے انگل سے ٹی وی لاؤنج کا review کروا رہا ہوں آپ اس کو again review کر لیں یہاں سے ہم turn کرتے ہیں left side کی طرف تو یہ ہمارے پاس آگے اس کا second bedroom یہ بھی کافی اچھے اس کے bedroom ہے کافی spacious bedroom ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے لئے آسے ہاں پہ آپ پہ 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 لگا اس کے decoration کر سکتے ہیں ہیٹیٹ سیلیں گے یہاں پہ بھی اور یہ اس کی flooring black coating کے ساتھ gas point available ہے اور gas اس گھر میں available ہے میٹر بھی انسٹالڈ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے شروع میں ہیٹیٹ وارٹروپ کافی اچھی وارٹروپ جہاں پہ استعمال کی گئی ہیں یہ آگے ہمارے پاس اس کا attached washroom جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو shower area وہ separate رکھا گیا ہے class partitioning کے تھروں اور white lock اکموڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے plus ventilation preparation کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ دونوں چیزیں available ہیں مزید ہم نیکس proceed کریں گے تو اب میں آپ سب کو اس bedroom کے angle سے ٹی وی لاؤنج کا review کروار ہوں تاکہ آپ کو مزید بہتر طریقے سے اس کا idea ہو جائے آپ کے یہاں پہ بہت اچھی اور possible setting arrangement ہو سکتی ہے سو ہم نے ground portion کا یعنی کہ اس floor کا visit complete کر لیا اب ہم move کریں گے basement کی طرف steps دیکھ لیں marble کا استعمال کیا گیا ہے basement کی access یہاں سے دی گئی ہے اور جو upper portion access ہے وہ separate access دی گئی ہے وہاں پہ ہم آج چکیں اس کے basement area میں اور یہاں آگے ہمارے پاس اس کا third second tv lounge آپ اسے کہہ سکتے ہیں spacious ہے یہ بھی اور کافی اچھی آپ کے sitting arrangement ہو سکتی ہے hydrated ceiling کے ساتھ white color کے ceiling design رکھا گیا ہے ceiling light بہت amazing ہے double ceiling fan کے ساتھ اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس wardrobes available ہیں جو کہ کافی زیادہ wardrobes ہیں اور ceiling تک attached ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک store room available ہے جس کو ہم closely view کر لیتے ہیں تھوڑا بہت سمان ریمیننگ ہے بہت یہ گھر کمپلیٹ کر کے آپ کا handover کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی spacious store room ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو bedroom available ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس basement کا first bedroom اور spacious bedroom ہے آپ اس کی ceiling کا design دیکھ لیں کافی خوبصور design رکھا گیا ہے یہاں پہ white color کا paint ہے یہاں پہ and اس کی flooring دیکھ لیں black spotting کے ساتھ اور gas point بھی available ہے یہاں پہ and ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ wardrobes available ہیں resting area you can view that اور یہاں گئے ہمارے پاس اس کا attached washroom tub available اور white color کا komode ہے theme بہت خوبصورت رکھا گیا ہے یہاں پہ styling بہت amazing ہے and ventilation purpose کے لئے ہمارے پاس دونوں چیزیں available ہیں next proceed کریں گے اور اب میں آپ سب کو اس bedroom کے angle سے basement کا جو hall ہے جس کو آپ basement کا tv lounge کہہ سکتے ہیں اس کا view کروا رہا ہوں and آپ کو بتاتا چلوں کہ in stage کے through ابھی ہم basement کی طرف آئے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس basement کا second bedroom یہ بھی master size bedroom ہے یہاں پہ finishing تھوڑی بہت چل رہی ہے اور flooring آپ دیکھ لیں جیسے last bedroom کی flooring ہے same as it is اس bedroom کی flooring رکھی گئی ہے and white color کا paint استعمال کے لئے ventilation پرپس کے لئے windows gas point available ہے ہمارے پاس یہاں پہ and اس کی جو wardrobes ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں door کے بالکل back side پہ ہے and یہ آگیا ہمارے پاس اس کا attached washroom یہاں پہ جو combination ہے وہ almost black لکھا رکھا گیا ہے and یہاں بھی shower ہے جو separate رکھا گیا class partition کے through ventilation پرپس کے لئے ہمارے پاس ہم پہ دونوں چیزیں available ہیں so آپ سب کو بتاتا چلیوں کہ ground portion کا basement کا ہم نے visit complete کر لیا اب ہم دوبارہ move back ground portion کی طرف اور ہم total 4 bedrooms visit 2 plus 2 ہم ground portion visit 2 basement visit and ہم دوبارہ آ چکے tv lounge جس first tv lounge کہہ رہے ہیں and access دی گئی یہاں سے الگ access دی گئی upper portion کی طرف move کرتے اپر portion کی طرف یہ دیکھ لیں steps marble استعمال کیا گیا ہے and آپ بتاتا چلوں کہ یہاں access دی گئی ہے ڈرو کے through back طرف اور ہم move کریں upper portion کی طرف brand new house and چھوٹی موٹی finishing remaining وہ بھی complete گھر آپ کے hand over کیا جائے گا ہم آج چکے ہیں اس کے upper portion میں یہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ wide color theme رکھی گئی ہے اور ان stage کے through اب موغ پر آئے ہیں یہ stage دیکھ دیکھ یہاں سے چھت کی طرف یہ area ہے main اور اس کو آپ as a tv launch بھی consider کر سکتے ہیں یا آپ اس کو as a drying area bhi consider کر سکتے ہیں spacious area and white color key cabinets cabinets لگائے گئی ہیں ویٹیلیشن پروپلز کے لئے windows اس طرف بھی ہیں اور سامنے بھی ہیں plus hydrate ceiling double ceiling fan کے ساتھ اور اس طرف terrace terrace visit and steps دیکھ لیں marble کا استعمال ہے اور flooring بھی marble کی ہے ھائٹ location ہے اور locality کا view میں آپ چھت سے کروا دوں گا تاکہ آپ مزید بہتر طریقے سے آڈیا ہو جائے next move کرتے ہیں so یہ آگیا ہمارے پاس اس second kitchen second kitchen بھی کافی spacious ہے یہاں پہ red and white color combination کا استعمال کے and یہاں پہ بھی ہمارے پاس dirty kitchen available ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس space available ہے آپ اپنی مرضی کے لئے سے space کو utilize کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چھوٹا سیک laundry area بھی بنا سکتے taps available ہیں sorry fitting available ہے آپ taps لگا سکتے ہیں اب میں آپ سب کو اس kitchen کے angle سے review کر رہا ہوں یہ area ہم نے visit کر لیا چھوٹا lobby area سب نے مارے پاس dining area یا tv lounge have to کہ سکتے ہیں اور یہاں point بھی available ہے پلس اس طرف ہمارے پاس dressing area کافی اچھی wardrobes available ہیں جو کس ceiling تک attached ہیں and یہاں ہم turn کرتے ہیں right side کی طرف تو یہ ہمارے پاس آگیا اس attached washroom اور white club commode آپ دیکھیں fitting کافی اچھی use کی گئی ہیں plus insulation preparation کے لئے دونوں چیزیں available ہیں یہ bedroom ہم نے visit کر لیا and اس bedroom کا angle سا preview کر لیں and ہم turn کریں گے right side کی طرف تو یہ ہمارے پاس آگیا upper portion کا second bedroom یہ master size bedroom ہے اور spacious bedroom ہے اور hydrate ceiling ہے یہاں پہ بھی ceiling fan آپ دیکھ لیں کافی design رکھا گیا یہاں پہ اس طرف gas point bhi available ہے and flooring آپ دیکھ لیں wooden flooring ہے black squatting کے ساتھ یہاں room different and by lobby flooring different white color and یہ same as it is floor can have already here you can see you can see kafe a chiling use ki gai 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 ventilation preparation so ہم نے second bedroom visit کر لیا اس angle سے یہ view بنتا ہے اس کے بالکل opposite side پہ third store room available ہے آپ اس کو as a study room بنا سکتے ہیں it's fully up to you left head to this bedroom last and seventh bedroom spacious اور master size bedroom ہے floor گے دیکھ لیں wooden tiling ہے plus gas point ventilation windows ھائٹ ceiling ھائٹ 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 ہائٹیڈ ہے یہاں پہ سیلنگ اور چھت پہ مارے پاس سرونٹ کوٹر دیٹیچ واش روم ماربر کے سٹیپس یہاں پہ یوز کے گئے ہیں یہاں گیا مارے پاس چھت کی انفرنس آپ دور دیکھ سکتے ہیں متعلق دور ہے چھت پہ یعنی کے روف ٹاپ پہ کمپلیٹ چپس کی فلورنگ ہے کافی سپیشیس چھت ہے اور سامنے مارے پاس پانی کے ٹینکی ایویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ سپیش ایویلیبل ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی پیٹن ایمل آپ یوز کرتے ہیں رکھتے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ اس پیش کے تھوہ رکھ سکتے ہیں اس پیش آپ پیوٹیلائز کر سکتے ہیں otherwise آپ اس کو ایسا سٹوروم بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا سرونٹ کوٹر ایویلیبل ہے یہ بھی میٹیلک دور کے ساتھ ہے یہاں گیا سرونٹ کوٹر اور جو اس کا ٹیچ واش روم ہے یہاں گیا اس کا ٹیچ واش روم اب میں آپ سب کو لوکیلیٹی کا ویو کروا دیتا ہوں آس پاس گھر بنے میں فیملیز بھی رہ رہی ہیں فل ہائیڈیٹ لوکیشن ہے اور بلکل جو بیدیک ایکسپیس فیر اس کے ساتھ یہ گھر لگ رہا ہے کافی اچھی لوکیشن ہے کافی اچھی اپروچ ہے اس گھر کی یہاں سے آپ کے ایکسپیس فیس 7 کی طرف بہت ایزی ہو جائے گی اور آپ ایزلی 5-7 منٹیز ڈرائیو کے بعد فیس 7 کی طرف ایکسٹ کر لیں گے ویوزٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا موو بیک کریں گے دوبارہ سے گرانڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام طرح تفصیلات ایک مطبع پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو ویورز اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس برینڈ نیو ون کنال بیسمنٹ ہاؤس کا ویزٹ کمپلیٹ کر لیا بیسیکلی آپ اس کو بیسمنٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹرپل سٹوری ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا جو ایریا ہے وہ ون کنال ہے 50 by 90 کی دیمینچنز ہے کمپلیٹ ہمزر کا وزٹ کر چکے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی اکوموڈیشن کی تو بیسیکلی 7 بیڈرومز ہیں اس میں اٹیچ واشروم کے ساتھ اور ڈبل کچن ہے ٹرپل ٹی وی لاؤنج ہے اس کے علاوہ سٹوروم بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس اور اگر ہم چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ ہمارے پاس ہے سرونٹ کوٹر و دیتیچ واشروم گیس بجلی پانی یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے ایویٹ نیز کرو میں بھی گیس انسٹالڈ ہے آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا ہوں کہ گیس کا میٹر بھی یہاں پہ اویلیبل ہے ویورس بہر ایڈ آن فیز ای ٹرابل پینٹی کے لوگیشن ہے اور یہ گھر سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اور بات کرتے گا اگر ہم اس کی ڈیمانڈ کی جو اس کی آسکنگ پرائس ہے وہ ہے 5.25.25 لیک 5.25.25 روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن یہ نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے آپ میسیج کو بھی اگر پسند آئے ہے تو آپ کی سٹریم پہ میرا کانٹیکٹ نیمبر مینچن ہے آپ کانٹیکٹ کر کے اس ہر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیٹس سرویسز پروائیٹ کی جائیں گی سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہے تو کانٹیکٹ کر دیں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ آپ لازم پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکشن اور بیٹس ملتی رہیں سو ناو لیٹس انڈ اس ویڈیو ملتے ہیں نسخہ کی ویڈیو میں ٹپ تک کے لئے دعاوں میں آ دیکھئے گا اللہ حافظ